ناظرین فاروق صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ان کو میں اپنی سٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں تو پہلے فاروق صاحب ایسا ہے کہ کچھ جو ہم میں قوادر زوابت اس حوالے سے تیع ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد جو آپ خطب المعورت کو قرآن سے جیسے پیش کرنا چاہتے ہیں حصابت کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کریں اور بقت جو ہے وہ بھی آپ کو علم ہے تو اگر میں سمجھوں یا آپ سمجھیں تو اس میں ہمیں ٹوکا جا سکتا ہے کہ پانچ منٹ ٹوکیں یا سمجھیں کہ نہیں تو بات جاری رہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی بیان کریں جی خاکسار صاحب آپ سے گفتگو تہپ آئی ہے تو اس وقت ویسے میں بھی اپنے چینل پر لائیو ہی آ رہا ہوں تو اور یہ جو ہے میرے چینل پر بھی یقینا چل رہی ہوگی امید ہے اور جو دیکھنے والے حضرات ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی کیا آواز ضرورت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو باقی رہی قوائد و جوابت کی بات تو وہ سادہ سے قوائد و جوابت تو یہی ہیں کہ سادہ سے قوائد و جوابت تو یہی ہیں کہ دونوں نے اپنے اپنے اکابرین کو جو ہے یعنی دوسرے کے اکابرین کو دونوں طرف سے دوسرے کے اکابرین کو جو ہے صاحب کہہ کر بلا جائے گا یعنی بد بیزی اور بد تہزی بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ پانچ پانچ میٹ کی ہم نے بفتگو کرنی ہے اور موضوع آپ جیسا کی اکثر یوٹیوب بغیرہ پر کہتے رکھتے ہیں ختم نبوت جو ہے اس پر آپ پاتشیت کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ختم نبوت پر اوپر گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں جی ورود صاحب اس میں ایک اور ماری بیعت تہ تھی کہ اگر کوئی آیت یا حدیث پر مفہومت بیان کر دی جاتی ہے تو اگر آپ حوالہ مانگیں یا مانگوں یا میں مانگوں اگر ضرورت ہو تو پھر اس وقت بھی یا بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ ضرورت نہیں بات دفعہ انسان روانگی میں کوئی آیت پیش کر دیتا ہے یا اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہے تو ضرورت نہیں کہ اس کے حوالہ جو ہر وقت اس کے پاس ہو تو بعد میں اگر آپ مجھ سے مانگیں یا میں آپ سے مانگوں تا ہوں مجھے ورساہ پر بیج دیں یا سکرین یا سکرین کے دوران نہیں اگر مل جائے تو وہ دے دیں ایک یہ بات بھی ہوئی تھی دوسری یہ تھی کہ آیت کہاں جی آیت جو پڑھنی ہے آپ نے کہا تھا جی ترجمہ اگر لگائیں تو وہ بتائیں کہ کس کا ہے تو میں میرزہ صاحب میرزہ صاحب کا بھی ترجمہ لے سکتا ہوں لیکن یہ کہ میں نے آپ کو لنک بھی جاتا ہوں ہماری میں مجھے نہیں بتا افضل میں جب آپ لوگوں سے بسکتا ہوں وہاں سے ترجمہ کیونکہ وہ آپ جی کے ہی وہاں ہے تو وہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ اطراز نہ دے یہ ترجمہ آپ کی جو ہاں کی طرف سے اس کو نہیں بانتا ہے اگر آپ کے لگوں کو کوئی اور ترجمہ ہے مجھے لنک بھی بھی دیں میں اس کو پیش کر دوں گا جی دیکھیں ترجمہ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک آدھ لفظ پر ہی اختلاف ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری آیت پر ہی اختلاف ہو جائے تو میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پاس اگر ہو تو مفتی تکیسمانی صاحب کا یا بیان القرآن حضرت مرناشر بلیتانوی صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ترجمہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بہتر شروع کریں اب آپ رکھیں اپنا مقدمہ اور میں خواہش کروں گا کہ آپ اگر ایک آیت رکھتے ہیں تو اس پہ پہلے ہم بات کر لیں تو پھر آپ دوسرے آیت رکھیں اس کی وجہ کے آپ تمام جو آیات ہیں ایک دفعہ رکھ دیں تو پھر میری بات لمبی ہو جائے اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو سمجھنے والے کو بھی آسانی ہوگی اور ہمیں بھی آسانی ہوگی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں گفتگل کے دوران جی وہ تو ظاہر ہے آیت رکھ رہا بھی پیش ہوں گی پہلے تو ہوا نا کہ موضوع جو ہے اس کی طرح تنقی ہو جائے موضوع دعویٰ میں اور کیا مسئلہ ہے اختلاف کہاں پر ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے نا اس کے بعد ہی جو ہے وہ بات کلیر ہوتی ہے اس کے بعد دلیل کی لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی جب دعویٰ میں اور اختلاف دونوں میں ایک کیا ہے دونوں فریقوں میں وہ واضح ہوگا اس کے بعد دلیل کی باری بھی آ جائے گی اور ظاہر ہے ایک ایک ہی آیت ہوگی یہ تھوڑی ہے کہ اکٹھی آیتیں پیش کروں تو پہلے دعویٰ کلیر ہو نا اور اختلاف کلیر ہو جب اختلاف نکتہ اختلاف جہاں پر اختلاف ہے وہ واضح ہوگا تو پھر دونوں کی بات سمجھ بھی آئے گی اور بات سمجھ نہ سمجھانا ہی مقصود ہے کوئی زدبازی اور اس طرح کی چیز تو پھر لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا بھی وقت زیادہ ہوگا جی بالکل اور آپ کو میں نے مثال کے طور پر جو ہماری پہلے سٹیم گزر چکی ہیں کچھ آپ نے دیکھا یہ کسی کا ایک دو کا کچھ حصہ اسی طرح سے ہم چلیں گے کوئی تبصر بازی نہیں ہے کوئی تانہ بازی نہیں ہے تو کوئی کوئی نیگیٹیو منفی نان کرے ہماری طرح سے یا دوسروں کی طرح سے صرف دلیل پہ کمینٹ اگر کسی نے کرنا ہے کرے کسی نے بات کرنی کرے تو ہم اگر مناسب ہوا تو بعد میں اگر کسی نے آنا ہوا تو شاید ایک دیکھنے کو لے لیں نہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ہی ہم جو نا سٹیم کو اخترانتا پہنچائیں تو بات تو واضح ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبوگر جو ہے وہ ہر قسم کی پستہ خاتمہ ہو گیا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کسی رنگ میں بھی تو یہ آپ کا دعوی ہے یہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امتی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ان کی عطاعت میں یہ یہاں پہ اشتلاف ہے کہ ہم عطاعت میں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں گرہی ہر لحاظ سے جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں جی عمر صاحب ہلو ہلو اچھا وہ میں ذرا لنک شیئر کر رہا تھا اس کا دیکھیں صرف اتنی سی بات نہیں ہے نا جو کہ نبی نہیں آ سکتا یا آپ کے نزدیک اطاعت میں آ سکتا ہے یہ تو ختم نبوت کا جو موضوع ہے اس میں دیکھیں ہم بھی مانتے ہیں کہ شریعت والا نبی نہیں آ سکتا اور آپ بھی یہی مانتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور غیر تشریعی میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ حضرات کہتے ہیں کہ غیر تشریعی میں سے جو مستقل نبوت والا ہے وہ تو نہیں آ سکتا اور جو مستقل نبوت والا نہیں نہیں ہے غیر مستقل نبوت والا وہ آ سکتا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں آپ حضرات کا عقیدہ ہمارے یہاں تو دو ہی طرح کی نبوتیں اس میں تشریعی اور غیر تشریعی ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ دونوں طرح کہی نبی جو ہے نا ان کا سلسلہ بند ہے اور آنا تو ایک الگ چیز ہے نبی ہوتا ہے اصل تو ہے نبوت ملنا ٹھیک ہے آنا تو ایک اور چیز نزول والی بات چلی جاتی ہے نا نزول کا تو موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اور چلی جاتی ہے اصل تو ہے نبوت نبی کوئی بن سکتا ہے نبوت کسی کو ملے گی یا نہیں ملے گی وہاں پر جو ہے نا بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ہم تو دونوں طرح کی جو تشریعی جو ہے شریعت والا نبی ہو یا غیر تشریعی ہے بغیر شریعت کے نبی ہو ہم تو پھرے کسی کو بھی نہیں نا سمجھتے کہ کسی کو تشریعی نبوت ملے گی یا غیر تشریعی نبوت ملے گی ہمارے یہاں تو ہر طرح کی جو سلسلہ نبوت ہے وہ ختم ہی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ اگرچہ غیر تشریعی ہو یا جو بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریعی نبی ہیں اور آخری شریعت آپ کی ہے اور آپ کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی نبوت جو ہے وہ جاری نہیں ہے کسی طرح کی بھی نہیں ملے گی چاہے وہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو ہاں جی آپ پیش کریں کچھ اپنے دعوی کیا نہیں اتنی بات تو میرے ٹھیک ہے نا کہ آپ تشریعی کو بھی بانو مانتے ہیں چلے پھر میں اس کے لئے ایسا کرتا ہوں ایک آیت ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صورت المائدہ کی آیت ہے آپ نے جو بات پہلے پوچھی ہے وہ درہ کلیر واضح کر دیں میں سمجھ نہیں سکا میں کہہ رہا تھا کہ اتنی بات تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبی جو ہے شریعت والا نبی وہ نہیں آسکتا کسی کو تشریعی نبوت نہیں دی جائے گی اور جو غیر تشریعی نبوت ہے اس میں جہاں تک مجھے پتا ہے جماعت احمدیاء کے عقیدے میں جو ہے وہ دو طرح کی قسمیں ہیں ایک مستقیل نبوت ہوتی ہے اور ایک غیر مستقیل نبوت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ لوگ ایک عقیدہ میری معلومات کے مطابق تو یہی ہے کہ جو مستقیل نبوت ہے وہ بھی آپ لوگ ختم ہی مانتے ہیں کسی کو نہیں دی جائے گی جو غیر مستقیل نبوت ہے جو وہ کسی واسطے سے ملتی ہے آپ صرف وہ مانتے ہیں ایسا ہی ہے نا ہاں جی اس کو آپ غیر مستقل کہہ دیں امتی کہہ دیں کوئی بھی نام ذلی کہہ دیں بروضی کہہ دیں لیکن مفہوم تو سب کا ایک ہی ہے وہ آپ کو بھی علم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اطاعت کے نتیجے میں نبی کے ساتھوں کے سائے میں اگر اللہ چاہے تو کسی نبی کو بیش سکتا ہے اب اس میں اگر ہم ہر ایک جو اشطلعہ استعمال ہوتی ہے اس میں چلے جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا تھا اور وہ ہی آپ کو بھی علم ہے کہ یہی مفہوم ہے جی جی چلیں پھر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں تو دیکھیں پہلی جو آیت ہے جو پہلی قسم کی ہے چلے میں اس کی طرح پاتا ہوں سب سے پہلے لے لگتے ہیں جو تشریع نبوت ہے ٹھیک ہے تشریع نبوت کے ختم ہونے پر میں آپ کے سامنے قائط رکھتا ہوں یہ صورت المائدہ کی مشہور آیت ہے اپنے بھی شاید سنے ہی بلکہ سنے ہی ارتیس ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ ترجمہ میرے خالے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے تو یہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین کا جو آغاز کیا تھا جس کا نام دین اسلام دین اسلام کا آغاز کیا اور اس کو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا یہ آیت جو ہے وہ خطبہ حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس وقت مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی جائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے یہودیوں نے کہا کہ حضرت سے کہ اے کاش یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی لیکن بہرحال ان پر تو نازل نہیں ہوئی ان کے مذہب میں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر مقصد یہ ہے کہ یہ دین کامل دین ہے اور اس کے بعد کسی اور دین کی شریعت کی قانون کی ضرورت ہی نہیں رہی تو یہ جب یہ کسی دین کی شریعت کی جو نیا ہو جو اس دین کو منصوب کرے تبدیل کرے ضرورت نہیں رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آخری شریعت ہے ٹھیک ہے ایک بات کلیر ہوگی ہے تشریخ ختم نبوت والی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کیا نہیں جی بالکل یہ اس میں تو کچھ ثلاف ہی نہیں ہے نہیں تو آپ کو بھی علم ہے اور سننے والوں کو بھی علم ہے اس میں تو کچھ ثلاف نہیں مارا جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ظاہرہ جو مقالمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مختلفی جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے مقالمہ تو پھر وہ دوسری جو ہے اس میں بھی جو ہے ہم دونوں میں ابتلاف تو کوئی نہیں ہے ختم نبوت غیر تشریح مستقل ٹھیک ہے جو بلا واسطہ ملتی ہے اس میں بھی اتفاق ہے آپ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس کا ختم ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی آیت پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ہم کب بھی یہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو غیر تو شریح نبوت ہے جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے باستے سے مل سکتی ہے وہ مل سکتی وہ ایسا نبی آ سکتا ہے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ غیر شریح نبی نہیں آ سکتا یہ میں نے پہلی آپ کو واضح کر دیئے تھا نہیں باستے نہیں مستقل بلا واسطہ جو ہوتی ہے خیر تشریح جو بلا واسطہ ہوتی ہے مستقل اس کو کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے وہ چاہے دیکھا ہوتے ہیں میں نہ ہو وہ اب مرزہ بصیر احمد صاحب کی کتاب ہے بلکہ وہ میرے سامنے بھی ہے اس وقت اس میں میں نے مجھے یہ بتائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں امتی نبی وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ ہمارے جو بھی آپ دلی لے لیں بروزی لے لیں جتنی بھی صلاحاتیں ملتی ہیں ان کا مفہوم لبے لباب یہی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے دلائل دیں اور یہ ہمارا قیدہ ہو میں نے آپ کو واضح کر دیا یہ ہمارے کتاب میں ملے گا مختلف صلاحات اس لئے سمال ہوئی ہے جی اچھا یعنی کہ جو امت ہی ہے غیر تشریفی اور غیر مستقل ہے وہ بلی آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے کہا تھا کہ تشریفی اور غیر تشریفی اچھا چلیں آپ جو ہیں وہ ہر قسم کی لبوت بندہ اس کے حوالے سے دلائل دیں یہ بات تل بات میں آجے کے مارے کتاب میں جو جی کریں باقی جو گول مر ہو جائے گی نا ہر قسم کی یہ وہ نا پوری مکمل تفصیل سامنے جائے گی تو بات کھل کر تو تب ہی واضح ہوگی نا جب دونوں قسم پہ تو اتفاق ہے اب دیسری قسم ہے اس میں اختلاف ہو گیا کیونکہ یہ تو ظاہری سی بات ہے بات جی جس پر ہونی چاہیے کہ جس پر اختلاف ہو ایک اور بھی بل کے قسم ہے وہ میں فعل ذکر کرنا بھول گیا وہ ہے مرتبے والی ختم نبوت مرتبی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب جو ہیں وہ ختم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے عالی ہے یہ بھی ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں اس پر بھی اتفاق ہے اب یہ جو ہے نا غیر تشریف ذلی نبوت امتی بغیرہ بغیرہ اس میں آخر جو ہے اختلاف ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ حضرات کے جو عقیدہ میں نے دیکھا ہے وہ وہ جاری ہونے کا ہے کہ یہ نبوت جو ہے نئی جاری ہوئی ہے اور اس سے پہلے وہ جاری ہی نہیں تھی ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہی ہیں کہ دو طرح کی ہے میں نے شروع میں بھی کہا تھا ایک تشریف نبوت اور یہ گیر تشریف یہ ہے سادہ سیواز دونوں جو ہیں وہ ختم ہیں اب یہ جو تیسری قسم ہے نا یہ آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کی نبوت ہے جو جاری ہوئی ہے اور یہ اس کے نئے ہونے کے بھی مستقل دلائل اگر آپ کے ہیں تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں وہ آپ حضرات کے مختلف کتب میں یہ حوالجات موجود ہیں کہ یہ جو ہے پہلے اس طرح کی چیز نہیں تھی قول الفصل میں ہے نوارالولو میں ٹھیک ہے مرزا محمود صاحب نے بتایا ہے صفحہ نمبر جو ہے دو سو چیتر پر ہے وہ کہتے ہیں تین طرح کی نبوتیں میں مانتا ہوں میں نبیوں کی تین اقسام مانتا ہوں ایک جو شریعت لانے والے ہیں دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلاواستہ نبوت ملتی ہے اور کام وہ پہلے امت کا ہی کرتے ہیں جیسے سلیمان زکریہ یحیاء علیہ السلام اور ایک وہ جو نہ شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلاواستہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں اور سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے زیادہ اس قسم کی نبوت صرف اس مکمل انسان کی اتباع میں ہی پائے جا سکتی ہے تھی اس لئے پہلے امت میں اس کی نظیر نہیں ہے تو یہ دیکھیں جاری ہوئی ہے تو یہ اس میں ہم دونوں فریقوں کا اختلاف ہے تو دیکھیں یہ جو نئی چیز ہوتی ہے وہ ثابت کرنے والی چیز ہوتی ہے اور جندوں پر تو اتفاق ہے اس کے دو ہمیں تو ثابت نہیں کرنا یہ ثابت جو کرنا یہ آپ کی جماعت نے کرنا ہے آپ حضرتات نہیں کرنا ہے تو اس کے جو جاری ہونے کی دلیل ہیں وہ آپ حضرت کے ذمہ بنتی ہے اور آپ اس کے جو ہے آپ کی جماعت بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں قطعیت کے ساتھ ایسے حوالے موجود ہیں کہ نبوت ہر قسم کی ختم ہے تو میں پھر دلیل کیوں دوں میں تو آپ سے کہہ رہا ہے مجھے وہ اشارہ دکھا دیں جہاں پر آیت موجود ہے میں مان لوں گا میں دلیل تو تب دنوں کے وہاں سے کوئی گنجائش نکلے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی بندہ ہے میں تو وہی پوچھ رہا ہوں اگر آپ مجھے بتا دیں گے بندہ تو میں بھی مان لوں گا پھر میں کیوں کسی کی دلیل دوں کی صرف سچا ہونے کی جی کریں بات فروس صاحب فروس صاحب ہر قسم کی تو پہلے دو کی دو پر بات تو ہو چکی ہے دو کی اوپر تو دو کی اوپر تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے دو کی اوپر تو معاملہ بلکہ ختمیں بہت مرتبی جو ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے میں نے بتا دیا ہے اس کے اوپر تو کلیر ہو گیا معاملہ ایک چیز تو رہ گئی ہے نا اس کے اوپر رہ گئی ہے نا ایک چیز تو باقی بچی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ گفتگو ہونی شایئے جس میں اختلاف ہے جی آپ نے اپنا قیدہ واضح کرنا تھا کہ یہ بھی بند ہے ہر کس میں بند ہے تو آپ نے واضح کی ہے نہیں اگر مجھے قرآن سے کوئی آیت دکھا دیں گے میں مان لوں گا میں کیوں بھی دلیل دوں کسی کا سچاؤں نہیں کی جب قرآن جو ہے واضح طور پر نبوت حرکستان کی جو ہے وہ بند کر رہا ہے دروازہ جی اکھریں بات آواز ٹھیک آ رہی ہے میری جی 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 کہا رہی ہے دیکھیں یہ تو باہر پھر وہ ہی بند گلی میں آکے کھڑی ہو گیا نا جس چیز میں آپ نئی چیز جو لارہے ہیں وہ آپ ثابت کرنی چاہیے آپ کو بجائے اس کے اس کا ملبب ہی آپ ہم پر ڈال دیں کہ بھئی آپ ثابت کریں کہ نئی چیز جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی جو چیز نہیں ہوتی ہے یہ سادہ سی بات ہے جو چیز پہلے باند ہے وہ باند ہے جو نئی چیز آ رہی ہے وہ جو نئی چیز لانے والا ہے جو دعویٰ اس کا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ثابت کرنی چاہیے اور اس کی دلیل دینی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کا بھی ہم پر ڈال دیں کہ وہ ہی وہ چیز نہیں ہے دیکھیں میں کہہ دوں میرے کمرے میں ابھی اس وقت میں اکیلہ بیٹھا ہوں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے اگر کوئی آگے اگر کوئی دعویٰ کر دیں آپ دعویٰ کر دیں کہ نہیں کوئی دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کوئی لیے آپ سیدھا سا طریقہ ہوگا کہ آپ کہہ دیں گے وہ دیکھو فلاہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اگر نہیں بیٹھا ہوا اپس کی دلیل آپ نہیں دے سکیں گے تو میری بات ثابت ہے ثابت ہے کہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تو جو اسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے ہے کوئی اس بات کر رہا ہوتا ہے اس نے دلیل دینے ہوتی ہے نہ کہ جو نہیں منکر ہو اس نے منکر نہیں دلیل دینے ہوتی ہے مدہ ہی نے دلیل دینے ہوتی ہے یہ سب سادہ سی بات ہے سوال مناظرہ میں میں نے یہ آپ سے پہلے طے کیا تھا کہ ہمارا مناظرہ نہیں ہے یہ مقالمہ ہے آپ قرآن سے ختم نبوت کے بارے میں دلائل دیکھیں جو آیت آپ نے رکھی وہاں پہ تو شریعت کا ذکر ہے لیکن یہ تھوڑی ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی بیجنے بند کر دی ہے جب آپ مجھے ایک ایسے آیت سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بیجنے بند کر دی ہے تو پھر بند پھر میں بھی اس کو آپ کیدے کو مان لوں گا بعد ختم آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ نبی بیجنے کسی آیت میں بند ہو گئے ہیں کیونکہ نبوت کا تعلق دنبی سے ہے نبی نہیں آئے گا تو نبوت بھی نہیں ہوگی تو آپ نے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ قرآن میں یہ اعلان پایا جاتا ہے کہ اب نبی بیجنے اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے تو پھر میں کسی کے لئے دلیل دوں گا ہی نہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے آپ نے ابھی تک کچھ ایسی کوئی آئیت پیشنے کی کوئی دلیل بھی نہیں دی آپ نے دین کے مکمل ہونے کے دلیل دی ہے لیکن یہ ہے کہ دین کا مکمل ہونے سے جو ہے وہ نبی آنے تو نہیں بند ہو جاتے اگر بند ہو جاتے تو وہ دلیل دیں دین مکمل ہو گیا اس لئے نبی آنا بھی بند ہو گئے اس کی دلیل دیں اگر وہ دلیل ٹھیک ہے میں مان لوں گا جی کہنے بات دیکھیں اس کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی اشارتاً ارز کیا تھا کہ نبوت آپ نے کہا ہے نا کہ نبی آئے گا تو نبوت بھی آئے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی نبی نہیں آ سکتا وغیرہ وغیرہ مجھے آپ کی جو اس بات سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ایسا نبی آئے جس کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہو ٹھیک ہے مسئلہ نہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے اور وہ بنی اسرائیل کی نبوت تھی اس کی طرح مبعوث ہوئے تھے اب وہ صرف وہ نزول کریں گے یعنی کہ جس کو سفر بھی کرتے ہیں وہ سفر کریں گے زمین پر تشریف لائیں گے اور بطور امتی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت تو کیونکہ ان کی بنی اسرائیل کی ہے تو اب ایک نبی جو ہے بنی اسرائیل کے نبی ہے وہ سفر بھی کر رہا ہے زمین پر بھی آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود نبوت کا سلسلہ کہیں نہیں گیا وہ ویسے ویسے ہی ہے ٹھیک ہے وہ کسی کو نبوت نہیں میر رہی تو آنے جانے کے اس لئے میں نے کہا آنے جانے کی بات وہ دوسرا موضوع ہے نزول کا موضوع دوسرا ہے ابھی ہم نے بات کرنی ہے ختم نبوت پہ یا اجرائے نبوت پہ تو نبوت تو ملی نہیں رہی کسی کو نبی آسکتا ایک صورت میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس لئے آنے نہ آنے کی بیعت سے نہیں ہے نبوت کسی کو ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے وہ اس کی ہم نے بات کرنی ہے تو اس میں جو ہے میں نے آیت پڑھی ہے آپ نے بھی جسا کی اشارہ کیا ہے اس میں میں نے آپ کو اسی لئے وہ پڑھی ہے کہ دیکھیں تشریح نبوت ہے وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ شریعت والے نبی جو ہے وہ بننے باندھ ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں تو اگر ان چیزوں پر ہم بار بار بیعث کریں گے تو جن پر اتفاق ہے تو اندر تو بات کرنے کا فردہ ہی کوئی نہیں ہے تو اب وہ ہمارے آیت پڑھی ہے آپ نے کہا ہم تو بیسے ہی مانتے ہیں اس میں تو کسی کو شاکی نہیں ہے تو جن چیزوں پر دونوں مانتے ہیں وہ ان پر ہم لگے رہے ہیں وہ تو پھر پانی میں مدانی بن جائے گی بھلے ہم آیتیں پڑھتے رہیں ٹھیک ہے وہ آیتیں پڑھنا قرآن پڑھنا اپنے جگہ ہے اس کا سواب لیکن ابھی ہم جو گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں مقالمہ چلے کہہ لیں مناظرات نہ کہیں لیکن کسی کے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ سننے والوں کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہو اچھا وہ ان کو فائدہ کوئی ملے تو اگر ان کو فائدہ ہی نہ ہو تو اگر وہ صرف تلاوت ہی سننی ہے تو پھر تو وہ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں تو ہم نے تو کوئی ایسی چیز بیش کرنی ہے جس سے دونوں کا اختلاف حل ہوتا ہو اب تشریح نبوت ہے وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں جی اب کچھ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی جی اب ٹھیک آ رہی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جن چیزوں پر تو ہمارا اتفاق ہو گیا ہے ایک چیز پر ہی تشریح نبوت پر اس کو میں پھر ثابت کرنے بیٹھ جاؤں غیر تشریح مستقل ہے اس کو بھی ثابت کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ تو متفقل ہے چیزیں ہیں ان کا تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے جسری چیز جو اجراجاری ہونے والی ہے وہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کیونکہ مدعی وہ ہوتا ہے جو ایک نئی چیز لے کر آتا ہے مرزا صاحب نے بھی مدعی کی یہی تعریف کی ہے جو پچھلی باتوں کو انکار کر کے کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہو وہ مدعی ہوتا ہے تو وہ آپ کی جماعت ہے تو اس کی اوپر پھر آپ کو دلیل دینی چاہیے جو مدعی ہوتا ہے اس نے دلیل دینی ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ کہیں گے کہ وہ کوئی آیتیں پیش کرنے بیٹھ جاؤ پھر اس کو مزید توڑے ازاد کر میں آئے کوئی اور بھی بیٹھ کر دوں گا وہ پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے پایدہ ہونا چاہیے لوگوں کو بات کوئی سمجھ جانے چاہیے جی فروغ صاحب آپ نے حضرت عیسیٰ کی بات کی وہ آپ نے اپنا عقیدہ تو بیان کر دی ہے لیکن قرآن سے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں دی آپ نے جو اپنا عقیدہ کی بنیاد قرآن سے بتانی ہے اس لئے میری دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے صرف حضرت عیسیٰ بھی ہی آ سکتے ہیں تو اس کی بھی بنیاد آپ نے قرآن سے دینی ہے کیونکہ قرآن فرقان اور میزان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کافی آیات ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلہ کروں تو وہ آپ بیان کرتے ہیں اگر کوئی آیت ہے جس سے یہ مفہوم لیکن ہے جو آپ کا ہے وہ میں تو آیت مانگ رہا ہوں بیان کرتے ہیں بات ختم ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی دلیل نہیں دی وہ اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں نے آپ کی ایک بات تھی کہ نبی آنے کے ساتھ ضروری ہے کہ کوئی نبوت بھی ملے کسی کو اس کا جب آپ دیا تھا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی نبی آئے لیکن کسی کو نئی کوئی نبوت نہ مل رہی ہو میں نے وہ اس کا جواب دیا تھا تو وہ موضوع تو نہیں تھا وہ اس کے اوپر اس کے اوپر مستقل بیعث شیڑ دیں موضوع تو ختم نبوت کا ہے نا اس لیے اس کے اوپر میں نے کوئی دلیل نہیں دی تھی تو وہ موضوع ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ موضوع ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑیں وہ تو میں نے آپ کی بات کا ایک جواب دیا تھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں کئی اور آیت پیش کروں دلیل دوں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو ہے عام آدمیوں کو سوشہ سمجھ بھی نہ ہے کیا تشریح نبوت یہ ہے وہ غیر تشریح نبوت وہ ہے کیا ہوتی ہے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے تو یہ اس کے اوپر کوئی آپ فرق بیان کریں گے یا وہ بھی میں ہی بیان کروں جی فروسہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ نبی آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے سائے میں ان کی عطاعت میں کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس دین کی افاظت کا ذمہ لیا ہے اس شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس لئے کوئی اور کتاب تو اب آئے گی نہیں کوئی اور دین بھی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دین پسند کی ہے تو اگر نبی کا آنا کا ہر قسم کا بند کہیں پہ اعلان ہوا ہے تو اعلان دکھا دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے سیدھی سادھی بات میں بھی اپنی بات پر بند کر دوں گا دلائل نہیں دوں گا ظاہر ہے میں کیوں دوں گا قرآن نے اعلان کر دیا میں صرف آپ سے وہ اعلان مانگ رہا جی کریں بات جی میں وہ ایک چیز ارز کر رہا تھا کہ دونوں کا کوئی نام رکھا ہونا تھا کہ سیدھا وہ نام لیا جائے کہ یہ تشریح ہے یہ غیت تشریح ہے ابھی کوئی بھی نہیں آسکتا اگر نام لیا ہوگا نام لے لے تو سب کو آسانی سے سمجھ آئے گی تو ابھی میں وہ کوئی نبی یا ہر قسم بھی نبوت بند ہے اس کی ابھی میں دلیل نہیں دے رہا ابھی ایک اس کے میں نام کے حوالے سے میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ دونوں میں جو ہے دونوں کو کہتے کیا ہیں ایک تشریح ہے اور غیر تشریح اور اس میں جو فرق ہے وہ واضح طور پر جو ہے ایک حدیث میں بیان ہوا ہے اس لئے میں ایک حدیث شریف پیش کروں گا یہ حدیث شریف ہے دونوں میں جن کا نام واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ نام ہے ان کے یہ صفحہ نمبر ایک تشریح ہے ختم نبوت کی حقیقت کتاب مرزا بشیر احمد صاحب کی اس میں حدیث ہی لے گئی ہے میں ان کی تحریر نہیں پیش کرنے لگا آپ کہیں یہ تو ہماری کتاب پیش کر رہے ہیں یہ ایک حدیث لکھی ہے انہوں نے تو اس کا تجمہ لکھا ہوا اب آدھے تو اس لئے میں نے کہا یہاں سے ہی پیش کر دوں تاکہ وہ لمبے چوڑے حوالوں کی حوالت دیا وہ انہوں نے مسند احمد ہے مشفقات شریف کے حوالے سے باب و بد الخلق و ذکر الانبیائی ٹھیک ہے اس میں جو ہے انہوں نے تجمہ لکھ دیا ہے کہتے ہیں مثلا یہ صفحہ کا آخر میں ہے تیسری لائن میں کہتے ہیں مثلا حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں جن میں سے شریعت لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ تھے تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے بھلکہ بتایا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں یہ نبی ہو گئے ان میں سے شریعت لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ تھے تو اس سے ہمارے سامنے ایک بات آ گئی کہ جو شریعت لانے والا ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے اور جو بغیر شریعت کے ہوتا ہے سادہ نبی ہوتا ہے وہ اس کو صرف نبی کہتے ہیں شریعت والا ہوتا ہے اس کو رسول بھی کہتے ہیں جو بغیر شریعت کی ہے اس کو صرف نبی کہنا چاہیے اس کو پھر رسول نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ صرف رسول جو ہیں وہ تین سو پندرہ ہیں شریعت لانے والے یہ حتی شریف کی بلکل کلیر سٹیٹمنٹ ہے اس میں آ گئی ہے شریعت لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ تھے تو اب رسول جو ہیں وہ تین سو پندرہ ہیں ان کے علاوہ وہ بھی شریعت والے تو ان کے علاوہ کو رسول نہیں کہا سکتے یہ تو ہو گیا نام یہ صرف نام کی میں نے دلیل دیا ہے نبی نہیں آسکتا اس کی بھی میں نے دلیل نے دی کہ نبی کوئی نبوہ جاری ہے کہ نہیں ہے یہ میں نے فرق عرض کیا ہے ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے رسول تو میرے خواہد سے بھی میرا ٹائم باقی ہے اب میں پیش کرتا ہوں دلیل کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی کو نبوت نہیں ملنے اس کے لئے وہ صورت الحضاب کی مشہور آیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور آپ جو ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک تجمہ مہربی ہوتا ہے پر البات وہی آ جاتی ہے تو اس میں میں تھوڑی سے اس کی مزید تفصیل بھی کر رہا تھا میں ایک دو منٹ باقی ہوگا شاید تو اس میں جو ہے حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم والا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے پھر وہ ان کی طلاق ہوئی وہ حضور السلام کے موہ بولے بیٹے تھے تو موہ بولے بیٹوں کو اور اب لوگ جو ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی ذرا سمجھ لیتے تھے حالانکہ وہ حقیقی بیٹے ہوتے نہیں تھے اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لئے حضور السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کریں تاکہ یہ نہ سمجھ جائے کہ وہ موہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو بہو بھی ہے تو وہ بہو نہیں ہے اس سے یہ واضح ہو جائے گا کیونکہ بہو سے تو نکاح نہیں ہو سکتا تو اس لئے یہ بارہ لئے واضح ہو گیا اس نکاح سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہاری مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کیونکہ یعنی قضرت زیاد کے بھی بھر باپ نہیں ہے جب مردوں میں سے کسی کے نہیں ہے لیکن پھر یہاں پر سوال پیدا ہوا کوئی فضیلت بھی تو ہونی چاہیے تو اللہ نے بتایا لیکن بہرحال اللہ کے رسول تو ہیں تو یہ ایک بڑی فضیلت آگیا کہ اللہ کا رسول ہیں ٹھیک ہے تو اور ساتھ یہ بھی آ گیا پھر ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ تو امت میں اپنی امت کے سب سے زیادہ قریب ہے ایک آیت میں تو ہے النبی اولا المؤمنین من انفرسیم اس طرح سے آیت ہے کہ نبی جو ہے اپنے مومنوں میں ان کی اپنی جانت سے بھی زیادہ قریب ہے تو اب جب نبی اتنا قریب ہے مومنین کے تو کیا کوئی نبی کا بھی کوئی بیٹا ہوگا یا کوئی اس کا بھی کوئی نبی بنے گا اس کے بعد بھی تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ خاتم النبیین رسول تو ہیں لیکن جو سب نبی ہیں ان میں سے آخری ہیں تو اگر صرف خاتم المرسلین یہ کرتے یا خاتم الرسل کہتے تو پھر ہو سکتا تھا بھئی شریعت والے نبی تو آخری ہیں لیکن جو سادہ نبی ہے وہ آ سکتا ہے لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ خاتم النبیین کہ جو سب نبی جو ہیں ان سب میں سے ہی آخری ہیں اب کوئی بھی نبی سب نبیوں میں آخری ہیں تو چاہے شریعت والا ہو یا بغیر شریعت کی ہو پھر وہ سب میں سے آخری حضور الاسلامی ہوگی تو اب اور کسی کو نہیں نبوت ملے میرے خلصے ٹیم تھوڑا زیادہ ہوگی اب آپ بول لیں جی جناب پہلے دو میں آپ کی ضرورت بھی کرتوں کہ رسول جو ہے وہ ہر رسول نبی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے میں فرشتوں کو بھی رسول کہایا جو عزت مریم کی طرف آئے یا عزت ابراہیم کی طرف آئے ٹھیک ہے ہر نبی جو ہے وہ رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا یہ آپ اپنی درستی کر لیں یہ قرآن سے ہی ایسے ہی ثابت ہے دوسری بات آپ نے ترجمہ کیا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں دو دفعہ ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ قرآن فصیح و بلیخ ہے تم اس میں کجی نہیں دیکھو گے اور میں نے خود قرآن میں تحقیقی ہے جہاں بھی لاکن آیا ہے وہاں ہمیشہ لاکن سے پہلے والے عیسے اور بعد والے عیسے کا تعلق ثابت ہے اگر میں کہوں کہ میں آج کی طرف آؤں گا لیکن زیادہ نہیں ٹھہروں گا اب کم ٹھہرنا یا زیادہ ٹھہرنا یا بالکل ٹھہرنا اس کا تعلق آنے سے ہے قرآن کریم اور حدیث اور پورے عربی عدب اور دوسری ثبانوں میں بھی جہاں پہ بھی یہ لفظ لیکن آئے گا ہمیشہ پہل والے عیسے اور بعد والے عیسے کا تعلق بنے گا آپ کوئی ایسا جملہ اپنے دسنی آٹھویں ایسے کے پیپر میں لکھ دیں کہ میں تمہارا شاگیر تو نہیں لیکن لاہور والے ریلگارے کا آخری مسافر ہو اب یہ بتوکی بات ہے شاگیرد ہونے کا تعلق نمبروں کے لحاظ سے کسی چیز کا آخری ہونے سے کیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کسی مرد کا باپ نہ ہونا لیکن نمبروں کے لحاظ سے نمیوں کا آخری ہونا اس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے باپ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری ہیں باپ نہ ہونے کا تعلق خاتم النبیین سے آپ نے بنانا ہے اگر آخری کریں گے تو کجی پیدا ہوگی تعلق نہیں بنے گا بے ربط بات بنے گی میں اس کے لئے پورا قرآن پوری احادیث پورا عربی عدب آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کوئی ایسا مثال دے دیں جہاں پیسے بے ربط بات کی گئی ہو یہ میرا سوال آپ پر ہے آپ کریں بات جی جی دو باتیں آپ نے کی ہیں کہ ہر رسول جو ہے اس کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ نے مثال پیش کر دیا فرشتوں کی تو اس اتبار سے تو آپ کی بات کی ہے لیکن میں تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں نبی ہونا رسول ہونا انسانوں کے اتبار سے تو انسانوں میں سے جو بھی رسول ہے وہ نبی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں فرشتے جو ہیں وہ ان میں رسول ہوتے ہیں وہ موت کے فرشتوں کو بھی اللہ کہتا ہے ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ تو مفاد دیتے ہیں تو وہ فرشتوں کے لئے تو ہوتا ہے رسول کا لفظ آتا ہے بلکہ عام زبان میں تو کوئی بندہ کسی کے پاس بیغام کے لئے بھیجتا ہے قاسد تو وہ اس کو بھی رسول کہا جاتے ہیں لیکن وہ اسطلاح ہی نہیں ہوتا وہ تو عام زبان میں ہوتا ہے تو ہم ہی جو حدیث کی اسطلاح ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو میں نے حدیث پیش کی تھی ایک اسطلاح ہی مانا ہوتا ہے اور ایک لوگ بھی مانا ہوتا ہے جہاں تک تعلق کی بات ہے کہ لیکن کہ بعد والے جملے میں اور پہلے والے جملے میں تعلق ہونا چاہیے مجھے اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے اور مجھے کہلے ہیں آپ نے میری بات اور سے نہیں سنی لگتا ہے میں نے اس کے اوپر اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ سارا بتایا تو ہے میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جو پہلے میں نے پس منظر بھی آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی کہ زیاد رضی اللہ عنہ کی بھی باپ نہیں ہوئے ٹھیک ہے لیکن اب یہ جو ہے یہاں فضیلت والی بات آ رہی ہے نا کہ عرب میں تو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ مردوں میں کا مردوں کو بلکہ ہمارے یہاں بھی سمجھا جاتا ہے اولاد نرینہ مرد اللہ بڑی شان ہے تو حالانکہ شرن تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کوئی بورے آئے وہوں بیٹھ گیاں بہرحال تو لیکن جو تھا وہ کافر جو تھے وہ اس پر چور کے مچاتے تھے کہ دیکھو حضور اسلام کے بیٹھتے ہوئے اور بچپن میں سارے فوت ہو گئے کوئی بھی مرد کو نہیں پہنچا تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ باپ کو میں دونوں کا تعلق بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن لیکن جسمانی اولاد نہیں ہے یعنی پہلے بات آگئی جسمانی اولاد نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں یہ ایک فضیلت والے بات بتائی ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مرد تھی تو بتا رہا ہوں جسمانی وہ ہے جو بڑی شان سمجھی جاتی ہے مرد ہونا بیٹے ہونا وہ بے شک نہ ہو لیکن دوسری فضیلت والی چیز موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو فاروق صاحب مسلم کدھر چلے گیا جی میرا کہلہ ہے وہ اللہ پٹن داب گیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میں آپ کو ایک آیت بھی بتا دیتا ہوں النبی اولا بالمؤمنین یہ آیت آ رہی ہے میرے سامنے النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وزواجہو مہاتم یہ ہے صورت العذاب ہی کی آیت نمبر چھے آئیے ٹھیک ہے کہ نبی جو ہیں مومنین کے من انفسیم مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں بعض بات جہو مہاتم اور آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائے ہیں ٹھیک ہے اب بیویوں کا ماں اور نبی آبی آب سے ہو گیا تو جب نبی جو ہیں مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں مائے ہیں تو اس میں آگے ایک دوسری والی شان بیان ہوگی کہ جسمانی اولاد نہیں ہے چلو ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن مومنوں کے مومنوں کے باپ سے بھی بڑھ کر ہیں نبی ان کے لئے اور یہ تو اور بھی مشہور اندیس ہے آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی بھی جو ہے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے اپنے گھار والوں سے اس کی مہال اولاد سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو نبی جو ہیں مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو یہ تو باپ سے زیادہ تعلق ہو گیا باپ سے جتنا جسمانے تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ تعلق جو ہے نبی کا ہو گیا تو یہ نبی کا اور پھر بیویاں مائے بھی ہیں تو یہ ایک دوسری عبوت اور ام آم آم آہ ہونا یہ امیت آگئی ہے تو یہ دونوں میں ربط میں نے پھر بتا دیا ہے ونہوں میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا ٹھیک ہے لیکن کے بعد میں اور پہلے میں ربط جی جی مسلم آپ نے میرے سوال کو اڈریس نہیں کیا میں یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ نبیوں کی بیویاں مائے ہیں یا نہیں ہیں یا نبی جو ہے وہ مومنوں کا باپ ہے یا نہیں ہے میرا سوال لیکن کے حوالے سے یہ ہے کہ باپ نہ ہونا اور آخری نمبروں کے لیہاں سے کسی چیز کا آخری ہونا اس میں کیا ربط ہے اب رسول تک تو چلے گے اس سے آگے نہیں گے وہ خاتم النبیجین ہے ٹھیک ہے سوال پھر بھی وہی ہے آپ سوال کے مرکز پہ رہیں تاکہ مرکز آیا نہ ہو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں رب کیا ہے باپ نہ ہونا اور نمبروں کے لیہاں سے کسی چیز کا آخری ہونا جی کریں بات دیکھیں لیکن کے بعد اور پہلے کیا آپ نے بات کی تھی معذرت کے ساتھ ولیکن رسول اللہ لیکن کے بعد تو ساتھ جو متصل ہے وہ رسول اللہ ہے ٹھیک ہے آپ درمیان کو چھوڑ کر وہ آگے جا رہے ہیں اس کے بعد والے جملے پہ اس کے بعد والی الفاظ پر جا رہے ہیں لیکن کے بعد اور ما قبل ما قبل اور ما بعد ان دونوں میں تو میں نے ربط بیان کر دی ہے نا اس پر آپ نے کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے کہ یہ ربط صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے جوے آپ کہہ رہے ہیں جی لیکن کے بعد والے کو چھوڑو اس سے آگے والے لفظ پر جاؤ اس میں اور اس سے پہلے والے میں تعلق بیان کرو ٹھیک ہے میں وہ بھی کر رہتا ہوں اور بلکہ ماں میں نے پہلے بھی کیا ہے پتہ نہیں آپ نے صحیح سنا نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ویسے یہ بتا دیں جی آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے میں اپنا سوال دوبارہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے میں اگر کہوں کہ میں آپ پاکستان ہاؤں گا لہور اور اور واہ کراچی جاؤں گا تو پاکستان آنے کا تعلق لہور اور کراچی سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ واہ یہاں پہ آیا ہے یہ کٹھے ہیں دو چیزیں رسول اور نبی تو اس کو آپ میں آؤں گا لہور جاؤں گا اور کراچی جاؤں گا تو مطلب آنے سے ہی دونوں کا تعلق بنے گا کراچی ہیں لہور جانے سے اگر آؤں گا ہی نہیں تو نہ لہور جاؤں گا نہ کراچی جاؤں گا یہ میرا لکھتا ہے اس کو برائی میر بان ایڈریس کریں جی جی مثال جب آپ نے دی ہے میں پاکستان ہاؤں گا لہور ہاؤں گا کراچی جاؤں گا یہ تو آپ چلنے پھرنے کی مثال دے رہے ہیں یہ تو ایک اور چیز ہے پہلے آپ جائیں گے وہ بھی اکٹھے تو نہیں نہ دونوں آئیں گے آپ کی اپنی مثال پر ہی اور کر لیں دونوں جگہ آپ اکٹھے تو نہیں جا سکتے ٹھیک ہے پاکستان آئیں گے تو پہلے آپ یوں کہیں کہ میں لاہور جاؤں گا اس کے بعد کراچی جاؤں گا یا کہیں میں کراچی جاؤں گا اس کے بعد لاہور جاؤں گا تو ترتیب تو ہونی چاہیے نا تو ایسی لیکن کے بعد تو پہلے تو رسول اللہ ہے اور اس کے بعد خاتم النبیین ہے میں نے کہا تھا پتہ نہیں آپ میری آواز سے نہیں آتی ہے کیا ہے میں نے کہا تھا میں آپ کو اس میں بھی ربط جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ لیکن رسول اللہ میں پھر وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہونا چاہیے نا رب سے کیونکہ خاتم النبیین سے پہلے تو رسول اللہ ہے تو رسول اللہ اور خاتم النبیین کیوں کہا یہ ہونا چاہیے لیکن کے بعد ہونا چاہیے اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے لیکن سے پہلے کیا ہے لیکن کے بعد رسول اللہ لیکن کے ماقبل اور ماباد میں جو ہے وہ میں نے رب بیان کر دیا ہے تو اب آپ اپنا سوال درست کہلیں آپ کا سوال یوں ہونا چاہیے لیکن رسول لیکن کے بعد جو رسول اللہ ہے اور لیکن کے بعد ہی وخاتم النبیین ہے ان دونوں میں کیا ربط ہے یہ آپ کا سوال صحیح بن رہا ہے تو یہی ہے آپ کا سوال میں صحیح کہہ رہا ہوں میں جناب آپ صحیح نہیں کہہ رہے ان دونوں کا تعلق لیکن کے پہلے والے حصے سے ہے میں نے آپ کو آسان تاکہ سمجھنے والے بھی جو سننے والے کے اس سمجھ میں آجے میں نے آسان مثال دی تھی کہ لاہور اور کراچی کا تعلق آنے سے ہوگا نہیں آؤں گا تو لاہور کا سوال بھی نہیں اٹھے گا کراچی کا سوال بھی نہیں اٹھے گا آؤں گا تو سوال اٹھے گا تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی ایسی مثال دے دی یہاں پہ علاقین آیا ہو اور اس طرح وہاں آیا ہو اور وہاں پہ تعلق صرف ایک کا بنتا ہو دوسرہ ایک نہ بنتا ہو یہ بات آپ عدبی طور پہ ہی غلط کر رہے ہیں اور منطقی طور پہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ لاکن کا تعلق جو ہے اس سے پہلے والے کے اس سے صرف رسول اللہ تک ہوگا آگے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا یہ بات آپ کی مناسب نہیں اور ہر عدبی اصول کے خلاف مجھے لاکن کے بعد جو رسول اللہ آیا ہے اور خاتم نبیہین ہے ان دونوں سے تعلق چاہیے لاکن سے پہلے والے سے کریں جی غلطы بات جی میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ میں اور خاتم النبیہین میں میں فرق پیان کرتا ہوں اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب جملہ تو سارا ایک ہی ہے جملہ تو ایک ہی ہے تو یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ سیرے سے بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن سے پہلے بھی خاتم النبیہین کا جملہ تو سارا ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن کے بعد پہلے رسول اللہ آتا ہے اور اس کے بعد وخاتم النبیجین آتا ہے تو جملے کے آپ تین ٹکڑے کر لیں لیکن سے پہلے والا لیکن کے بعد ورسول اللہ آگے ہے وخاتم النبیجین تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاتم النبیجین کا کیا تعلق ہے بلکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے وہ آپ سے رہ گیا ہے بارال وہ یوں تعلق بنتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ والا واقعہ یہ اب دیکھیں وہ بار بار پھر تقرار ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی ارز کر دیا ہے بارال تو زید رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہوا انہوں نے طلاق دی حضرت زینب سے حضور الاسلام کا نکاح ہوا تو اب اس میں یہ وہ عربوں کی جو رسم تھی اس کو توڑ دیا گیا کہ وہ جو موں پھولا بیٹا ہوتا تھا وہ اس کو اصلی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اللہ نے کہہ دیا ان کو پکارا ان کے اپنے باپ کے نام سے تو اب زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا گیا اب زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ کوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رسم توڑ دی گئی اب اس میں ایک پہلے بتایا گئی کہ فضیلت جو ہے ظاہری طور پر جو سمجھی جاتی ہے کہ مردوں میں کا باپ ہونا وہ نہیں ہے جسمانی جو اولاد ہوتی ہیں وہ نہیں ہے اور اس پہ میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ وہ جو رسول ہیں اللہ کا رسول ہیں لیکن کے بعد یہ بتا دیا گیا لیکن یہ ایک فضیلت کی بات آ گئی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ مائے ہیں وہ تو ایک زمنی بات تھی تو یعنی کہ ایک روحانی عبوت جو ہے اور امیت وہ ہے آ گئی تو یہ دونوں کے درمیان تعلق ہو گیا اب اگلے حصے سے تعلق بھی میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جو رسم توڑی گئی مو بولے بیٹوں سے نکاح کی اس میں اب ایک سے یہ بلکہ میں نے کہا لیا پرسوں ہی تفسیر کبیر میں اس کا نقطہ دیکھا امام راضی رحمت اللہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کسی کو ملنے ہوتی تو وہ آکے کوئی رسم توڑتا اس کا امکان تھا تو یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو سارے کام حضور علیہ السلام نہیں کرنے ہیں تو یہ رسم جو ہے اس لیے حضور علیہ السلام ہی توڑ رہے ہیں تو آپ ایک نقطہ میں نے پہلا بھی ارز کیا تھا بلکہ دوسرا نقطہ میں ارز کرنا ہوں ٹھیک ہے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی اور نبی نہیں توڑے گا حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں تو حضور علیہ السلام اس لیے یہ رسم توڑ رہے ہیں اور بھی ایک نقطہ پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول ہے تو جس طرح جسمانی جو باپ ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے جیسا انسان جیسے وہ ہوتا تھے اس کا بیٹا بھی انسان ہوتا ہے تو اس میں سوال ہوتا تھا کہ جیسا نبی حضور علیہ السلام ہے کہ یا کوئی نبی بھی ہوگا جسمانی اولاد کی طرح کوئی جو ہے نبی بھی ہوگا جسمانی طور پر تو وہ بھی بتا دیا وخاتم النبیین سے کہ نبی کوئی نہیں ہوگا حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں اور کوئی سی اور نے اب یہ رسم توڑنے کے لئے نہیں آنا اب حضور علیہ السلام جو ہیں آخری ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ رسم جو ہے وہ توڑنی ہے دین کا مکمل کرنا ہے شریعت کا مکمل کرنا ہے یہ دوسرا رب تھی میں نے بتا دیا پھر شریعت کا مکمل کرنا ہے